اگر اللہ اپنے حکم کو واپس لے آپ کو پوری دنیا میں ایک کترہ میٹھا پانی نہیں ملے گو کڑوہ پانی ایسے پھیلے گا ایسے اندر جائے گا کہ آپ پوری دنیا کھوڑ کے مر جاؤ گے ایک کترہ میٹھا پانی نہیں پاسک ہو گے یہ میرے اللہ کا اعلان ہے ہازا عزب فرات و ہازا ملح اجھاچ و من کل تأکلون لحمن تریا یہ پانی میٹھا جو مزے کا ہے جو پینے کے کہوں اور یہ کڑوہ دونوں سے تم مچھلیاں ہکال کے کھاتے ہو بچو میں بہت عرصہ سوچتا رہا کہ اللہ کڑوے پانی کو نعمت کیوں کہتا ہے میٹھا پانی تو نعمت ہے میں پی رہا ہوں آپ پی رہیں تو اللہ کڑوے پانی کو قرآن میں بڑا ہائلائٹ کر کے کہتا ہے وَهَا ذَا مِلْح اجھاچ و یہ ہے تمہارے لئے کڑوہ پانی بہت عرصہ کسی تفسیر میں نہیں ملا بہت عرصہ کے بعد جی بات خود سمجھ میں آئی کہ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا تو بارشیں نہ ہوتا سمندروں کی کڑوہت بارش کا سبب ہے وہ ایک الگ پورا چپٹر ہے ویسے آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں کہ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا دو تباہی آتن ہیں ایک بارش نہ ہوتا اور دوسرا کڑوہ پانی اپنے نمک کی وجہ سے بدبودار نہیں ہوتا ہے میٹھا پانی کھڑے کھڑے بدبودار ہوتا ایک چھوٹا سا جوہڑ بدبودار ہو تو پورے گاؤں کا رہنا مسئلہ بن جاتا ہے سات سمندر کے پانی میں بدبو پھیلتی تو ہم میں زندہ کون رہتا جو بڑے عرصے کے بعد میں پڑھ رہا تھا ایسے پانیوں کے بارے میں تو وہاں یہ بات آئی کہ نمک ہوا میں جاتا ہے جو جا کر اوپر فضاء کو ٹھنڈا کرتا ہے پھر نیچ ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں پندرہ ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے سمندر سے باقی پتہ نہیں کتنا ہے یہ کلکولیشن سمندر سے ہے پندرہ ارب ٹن پانی بخارات بن کے ہوا میں اڑ جاتا ہے سمندر کی موجیں لہریں بلبلے اٹھتے ہیں ٹوٹتے ہیں جب وہ ٹوٹتے ہیں تو پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرات اوپر جاتے ہیں ان میں موٹے نیچے گر جاتے ہیں جو بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں ان کو ہوا اوپر اٹھا دیتی ہے ان میں نمک شامل ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذرات کو اللہ بارہ سو میٹر پر جا کے فکس کر لیتا ہے بارہ سو میٹر کی ولندی پر ٹنو ٹن نمک کا خزانہ کٹا ہوتا ہے جہاں اللہ بارش پیدا کرنا چاہتا ہے وہاں حکم دیتا ہے تو نمک کی ٹھنڈک سے یہ جو ہر وقت پندرہ عرب ٹن پانی بخارات بن کے جا رہا ہے یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہوتا ہے ٹھنڈا ہو کے کترے بنتا ہے جب وہ کترے موٹے ہو جاتے ہیں اور ہوا ان کو اٹھانے سے آجز ہوتی ہے تو پھر وہ ٹپ 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 زمین پر گرنا شروع ہوتا ہے کڑوے پانی نہ ہوتے بارش نہ ہوتے کڑوے پانی نہ ہوتے بدبو سے مر جاتے